بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جی تو میں ہوں مانو اللہ خانون اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر تو آج جس ہرکی کا میں آپ کو آپ کے لئے ریویو لے کر آیا ہوں تو ہمیشہ کی طرح ایک نیو شرکہ ایک نیو ڈریور کے ساتھ میں موجود ہوں تو بھائی سے تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی کاب بھی اس شرکہ میں آئے اس کی سیلری کتنی ہے باقی ٹریپ سسٹم کیا ہے کتنی گاڑیاں کمپنی کے پاس کون کون سی گاڑیاں کمپنی کے پاس آئیں تو پوری تفصیل بھائی سے جانتے ہیں بھائی ساب سے پہلے اسلام علیکم والیکم سلام جی ساب سے بہلے بھائی آوڈینس کا اپنا نام بتائیں میرا نام محمد نازیم ہے محمد نازیم بھائی آپ کہاں سے ہو انڈیا سے انڈیا میں کہاں سے ہو یوپی میرٹ اچھا یوپی میرٹ سے ہو شرکے کا پورا نام کیا ہے Called محمد سود الحدان شورکے میں آپ کو کتنا ٹائم ہوگیا میرے کو تقریباً چھ سال ہو جائیں گے چھ سال آپ کو ہو جائیں گے اس شرکے میں جب آئے تھے ویزا آپ نے کہاں سے لیا تھا کسی ایجنٹ سے لیا تھا یا ایجنسی سے لیا تھا ایجنٹ ہمارے گاؤں کے پاس میں ہی ایک گاؤں ہیں قریب میں ہی آجنٹ کبھئے ایک ایجنٹ ہے اس لیا تھا ایجنٹ سے لیا تھا اس وقت ویزی اس کے کہاں جنسی پہ جا رہے ہیں جان پہ جا رہے ہیں کوئی کیا معلومات ہوتی ہے نہیں ابھی تو وہ دلی میں ان کے اوپیس ہوتے ہیں جو بڑے ایجنٹ ہوتے ہیں دلی میں ان کے اوپیس ہوتے ہیں جو چھوٹے جو ریٹیلر ہوتے ہیں ان کے وہ لوگ فیلڈ میں کام کرتے رہتے ہیں اچھا اس شرکہ میں جب آپ آیا تھے آپ نے ویزا کتنے پیسے لیا تھا تقریباً ہمارا ویزا ڈیڑھ لاکھ روپے میں ہم نے اس لیا تھا ٹکٹ اور ڈوکٹری کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اور ہمارا پندر بیس ہیار روپے کا کپڑے اوپلا کا خرچہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہیار روپے کے قریب اپنا پورا خرچہ سعودی جہاں پہنچ گئے تھے جب آپ زائر بات جہاں پہ آتا ہے تو اس کو لیسانس بنانا پڑتا ہے جسے عربی میں رخصہ کہتے ہیں تو لیسانس آپ کو کمپنی بنوانے میں کچھ ہیلپ کی تھی آپ سے کمپنی نے ہمارا پورا لیسانس کمپنی نہیں بنوائے تھا یعنی کی پوری پوری ہیلپ انہوں کی تھی جو بھی کہا تھا ترتیب بے کامہ لیسانس جو بھی ترتیب کیا تھا وہ کمپنی کا جمعہ تھا اس کمپنی کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہیں آپ کیا چیز چلاتے ہیں جو ہمارے آنے سے پہلے تو اس میں ایلپی بھی تھی اور جرمن کی گاڑی بھی تھی جب ہم آئے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے سارے جفالی گاڑی لے گاڑی ہیں جی ساری نئی جفالی لے گایا تھا ایسی بغیرہ چلتا ہے گاڑی میں سب ایک دمچنگا نئی گاڑی بھی چلتا ہے جی بالکل نئی گاڑی اچھا ناظرین بھائی آپ جو گاڑی چلاتے ہیں اس میں آپ کیا چیز ٹینکر ہے آپ کے پاس ٹریلر ہے کیا چیز چلاتے ہیں ٹریلر میں ٹینکر چلاتے ہیں ٹینکر میں آپ کیا چیز لوڈ کرتے ہیں اس میں ڈیجل بھی لوڈ ہوتا ہے ڈیجل پیٹرول یہ زیادہ چلتا ہے سفر کتنا ہے آپ کا جب آپ ٹریپ لگاتے ہیں سفر تو جو مینیمم جو ہم ریگولر میں چلتے ہیں جو وہ تو چھے سو ساڑھے چھے سو کلومیٹر ہے اور جو کہیں اور سے طلب کر جاتی ہے پورا سعودی میں آرام کو ہیں ادھر سے کدر سے کہیں ڈیجل پیٹرول ڈیجل اور کوئی کام ہی نہیں ہے کمپنی میں تیسرا کام نہیں ہے یعنی اس کے پاس ٹینک کری ہے تو روم کی سہولت آپ کمپنی دیتی ہے یا کیا حساب کتاب ہے روم کمپنی نے سیلری میں پیسہ لگا کے بیج دیتی ہے بس اپنا مرضی ہے روم لینا ہے لیو نہیں لینا تو سیلری میں ایڈ کر دیتی ہے سیلری میں ہی ایڈ کرتی ہے پھر آپ لوگ کے تردیب دوستوں کے ساتھ مل کر روم لیتے ہیں چار پانچ بند ہیں اپنے پاس پاس کے جو اپنے دوست ہوتے ہیں جو دل کو اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ میں اپنا جوئن کر لیتے ہیں روم تو چھٹی آپ کتنے ٹائم کے بعد کمپنی آپ کو بھیج دی ہے ابھی تقریباً چھ سال ہو جائیں گے چھٹی تو میں گیا ہے نہیں بسے کمپنی بھیج دیتی ہے دو سال تین سال میں کمپنی چھٹی بھیج دیتی ہے دو سال تین سال کے بعد کمپنی چھٹی بھیج دیتی ہے آپ جان بجھ کر یعنی کہ چھے سال ہوگا اب نہیں ہے چاہیے دس سال لگایا اس میں جانا چاہے تو بھیج دیتی ہے کمپنی نہ تو آپ کا مجاج ہے جب آپ چھٹی جاتے ہیں تو اس وقت کمپنی آپ کو کیا کتنے ٹائم کے لیے چھٹی بھیجتی ہے پہلے کمپنی ہماری چھ مہینے کی چھٹی دیتی تھی ابھی تھوڑا ایکامے کا کا پیسہ زیادہ ہو گیا ہے سعودی میں تو تقریباً تین مہینے چار مہینے بس اس میں روٹین بنایا ہے یعنی کہ تین چار مہینے جی جی تین چار مہینے جب آپ تین چار مہینے چھٹی کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو کچھ اور کمپنی حساب کتاب دیتی ہے جسے حقوق کہتے ہیں جی کمپنی پہ جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے جو کام کا رکا ہوتا وہ سب دے دیتی ہے اور ٹکٹ کی اور جانے آنے کا دونوں طرف کا ریٹن ٹکٹ دیتی ہے جب آپ ٹریپ لگانے کیلئے جاتے ہیں تو زیر بات یہاں پہ تو آپ کا روم ہے کھانا مانا تو آپ جان بناتے ہوں گے راستے میں آپ کھانا کھانا ہوتلوں سے کھاتے ہیں جی رہستے میں ہوتل سے کھاتے ہوتا نہیں بناتے کچھن اپنے پاس نہیں کیچن رکھتے ہی نہیں ہیں صحیح ہو گیا اگر میرے بیچ میں بیچ میں اگر آپ کے کمپنی آپ کو کچھ ہلپ کرتی ہے کس حساب سے وہ اپنا بناتی ہے راستے میں وہ اپنا جو پینچر ہوئے گا تو اس کو تو بنوالے تھے نہیں تو پھر بلاسٹ ہوئے گا تو اس کا تو کوئی اپوئے نہیں ہے سپیر ہوگی رہتا ہے جی اس پیر ہوتا ہے راستہ بھی ٹنکی کا بھی دونوں اس پیر ہوتا ہے اچھا یعنی کہ اس ٹنک ٹرک کا بھی اور ٹنکر کا بھی سپیر آپ کے پاس ہوتا ہے بیچ میں آپ کہیں بھی راستے بھی اگر بریسٹ ہو جائتا ہے تو آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں ناظر بھائی راستہ میں اگر آپ کو کہیں ٹیر کی مشکل ہو جاتی ہے ٹیر بریسٹ ہو جاتا ہے پھر وہ زیادہ چینج کرونا پڑتا ہے اگر پنچر ہو جاتا ہے تو پنچ کر پنچر لگوانا پڑتا ہے چینج تو آپ کر لیتے ہوں گے کہ آپ کے پاس سپیر ٹیر ہوتا ہے جب پنچر لگواتے ہیں تو اس کے پیسے جو ہے آپ زیادہ بات پہلے تو آپ دیتے ہوں کے بعد میں کمپنی آپ کو پی کرتی ہے وہ کمپنی کا فتورہ مانگتی ہے کمپنی کمپنی کو فتورہ دینا ہوتا ہے کمپنی ہمیں ریٹن پیسے دے گی یعنی کہ کمپنی کو برچی بنا کر دینے ہوتی ہے وہ پھر آپ کو بیسے دیتی ہے کمپنی ہمیں ریٹن اس کا جو جتنا بھی خرچہ ہویا ہوگا اس کو ہمیں واپس کر دے گی یعنی کہ خاص پریشانی والے بات نہیں نہیں الحمدلللہ کا کمپنی ہماری بہت اچھی ہے کوئی دکھت نہیں محمد سعوداللہ دان نام ہے کمپنی کا اچھا کام مشہر کی کباس فرینڈز ہمارا ویڈیو بنانے کے مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ریالٹی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جاہر بات ہے جب انڈیا میں جاتے ہیں پاکستان نپال بنگلہ دیش کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر جو ایجانٹس لوگ ہوتے ہیں وہ دکھاتے کچھ اور ہیں اور بتاتے کچھ اور ہیں جہاں پر بند آتا ہے تو پھر نہ وہ سیلری ہوتی ہے جو ان سے کی گئی ہوتی ہے نہ ان کو گاڑیاں وہ ملتی ہیں تو ہمارا مقصد صرف آپ کو ریالٹی بتانا ہے کہ یہ سعود محمد سعوداللہدان شرکے کا نام ہے اس کے اگر آپ کہیں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جوبز آئی ہوئی اس کی ویکنسیز ہیں تو آپ آسانی سے اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ لیں کہ اس کا کیا نظام ہے تو نائنٹی نائنٹی پرسانٹ کہہ سکتے ہیں کہ شرکہ ماشرہ ٹھیک ہے تو ناظرم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مٹین دیا تو ملنگے کسی اور ویڈنگ ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ